بحریہ ٹاؤن کراچی کی کرنٹ صورتحال کیا ہے اور ریل سٹیٹ کا سیکٹر خاص کر اس ٹائم پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ایک چیز میں شروع سے بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جہاں باقی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں وہاں ریل سٹیٹ کا سیکٹر وہ کافی سسا ہوا ہے پچھلے ایک سال میں ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز ریل سٹیٹ کی جس کی انویسمنٹ نہیں ہے اور جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ کافی اچھی اپورٹیونٹیز ہیں کہ جہاں باقی چیزیں مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں وہاں ریل سٹیٹ سیکٹر سستہ سے سستہ ہو رہا ہے اگر میں اسی بہت زیادہ مہنگی کی بات کروں جیسے پہلے بھی ہم بھرہا ویڈیو میں بتا چکے ہیں ایک سو پچیس گز کا جو پلوٹ پچاس پچاس لاکھ تک تھے اب تیس لاکھ یا تیس لاکھ سے بھی کچھ نیچے میں رہے ہیں یعنی بیس بیس لاکھ کمی آئی ہوئی ہے اسی طرح اڈہائی سو گز کے جو پلوٹ تھے ان میں بھی ہمیں کافی کمی دیکھنے کو مرہی ہے یعنی اڈہائی سو گز کا پلوٹ اس ٹائم آپ کو بہت زیادہ کراچی میں کوئی پنتالیس لاکھ کی آس پاس مل جاتا ہے جو کہ منیمم سے منیمم اس کی جو پرائز ہی وہ تقریباً کوئی ساٹھ لاکھ تھی اور یہ وہ والے پلوٹ ہیں جن کی قیمتی اسی اسی لاکھ تک بھی جو تھی وہ پہنچ چکی تھی اتنی کمی آئی ہوئی ہے ریل سٹیٹ سیکٹر میں تو میں صرف ریل سٹیٹ سیکٹر کو دیکھوں تو آپ کی جو قوعت خرید ہے اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے یعنی ایک سال پہلے جہاں آپ ایک سو پچیس گز کا جو پلوٹ تھا وہاں آپ پچاس لاکھ کے بجٹ میں لے رہے تھے تو اس ٹائم اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ کا وہی بجٹ ہے تو تقریباً آپ کو اسی بجٹ میں اڈہائی سو گز کا پلوٹ مر رہے یعنی ایک سو پچیس سے ڈبل اڈہائی سو گز کا پلوٹ اس ٹائم آپ کو مر رہے یعنی ریل سٹیٹ سیکٹر کی قوعت خرید میں اس اس حصے میں آپ کی قوعت خرید میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اگر مہنگائی کو دیکھتے ہیں تو مزید اگر یہ بجٹ ہوتا ہے یا اس کے بعد مہنگائی جو ریپورٹس ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا تو ریل سٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس کی قیمتیں ڈاؤن سے ڈاؤن ہو رہی ہیں ہاں جیسے ہی آپ کو پتا ہے حالات بہتر ہوں گے ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ پھر کافی زیادہ بھوم کر جائے گا اس ٹائم میں بہریہ ٹاؤن کراچی میں دیکھوں تو حالانکہ کنسٹرکشن مٹیریل تھا وہ بہت مہنگا ہوا ہے تو جو بنی بنائی بہریہ ٹاؤن کراچی میں چیزیں ہیں وہ اس ٹائم کافی سسی ہوئی ہوئی ہیں میں ایک سو پچیس گز کے بلا سے اگر موک کرنا چاہوں تو تقریباً ڈیٹھ کروڑ یا ڈیٹھ کروڑ سے بھی کم ایک کروڑ پنتہالیس لاکھ تک یا ایک کروڑ چالیس لاکھ تک بھی ہمیں جو ہے آرام سے ایک سو پچیس گز کا مل جاتا ہے اور اسی طرح دو سو گز کا جو بلا ہے وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ ستر پچھتر لاکھ میں آرام سے ہمیں اس ٹائم جو ہے مارکر میں آرام سے مل جاتا ہے اور اسی طرح اگر دو سو پینتیس گز کا ہم ویلا دیکھیں تو وہ بھی تقریباً ڈیٹھ کروڑ کے آس پاس ہمیں مل جاتا ہے اگر دیکھیں اگر ہم خود بنانا چاہیں بنانے کی طرف موو کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی یہ صرف اور صرف جو میں نے پرائز جن ویلاس کی بتائی ہیں پلوٹ کی پرائز تو الگ سے صرف کنسٹرکشن کاؤسٹ ہی آپ کو اس کی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے اس پرائز میں آپ کو جو ہے ویلاس بنے بنائے مر رہے ہیں تو بہریٹ آن کراچی میں جو بھی ویلاس ہیں ایک سو پچیس گز کے ہیں دو سو گلز دو سو پینتیس گلز اور ساڑھے تین سو گلز کے ویلاس جو بنے بنائے پراپٹی ہے وہ بہت زیادہ مناسب ریٹ پر مر رہی ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں اسی ٹائم موو بھی کر سکتے ہیں یا انویسمنٹ پرپس سے آپ لے کے ابھی رکھ لیں کیونکہ جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس ٹائم ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھویں گی جیسے مہنگائی کافی بڑھ رہی ہے حالات تھوڑے سے خراب ہیں مہنگائی بڑھے گی باقی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوں گی لیکن ریل سٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے لیکن جیسے حالات کافی زیادہ بیٹر ہوں گے باقی چیزیں انڈر کنٹرول ہو جائیں گی تو ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہوگا وہ کافی زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو میرے خال میں اس ٹائم جو کافی بہترین چیز ہے کہ ہمیں انویسمنٹ لازمی کرنی چاہیے اگر مناسب پرائز میں کہیں چانٹ سیل کے پلاؤٹس مر رہے ہیں وہ لے لیں اگر بنے بنائے بلاز ہیں یعنی اے پلس کوالٹی کے نہیں ہیں تو اے کوالٹی کے ہیں وہ ہم دیکھ مال کے وہ لازمی اس ٹائم جو ہے وہ پرچیز کر کے ہم رکھ سکتے ہیں باقی چھوٹی سے چھوٹی انویسمنٹ بھی بہریا ٹاؤن میں کرنا چاہتے ہیں تو پچھتر گز کا پلاؤٹ تینہ سے پندرہ لاکھ میں وہ آپ کو میڑ رہا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور ایک سو بابن گز کا جہاں آبادی ہو چکے وہاں بھی چیزیں آپ کو جو ہے اس ٹائم کافی سستی مر رہی ہیں تو باقی سکرین پر نمبر دیے گئے ہیں آپ ہمیں کسی بھی ٹائم جو ہے کال کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے بکیں کرمانی آپ کروا سکتے ہیں تینکیو بیری بان جی